دوستو آخر انکیتہ لکھنڈے کو دیکھ کر آخر نیل بھٹ فوٹ فوٹ کر کیوں رونے لگ پڑے اتنا نہیں آپ کو بتا دیں کہ انکیتہ لکھنڈے کے ساتھ اب سلمان کے سامنے پوری دنیا کے سامنے کچھ ایسا ہو گیا ہے جس کے بعد نیل بھٹ بھی اپنی آنکھوں سے آنسو جو بے رہے تھے انہیں روک نہیں سکے لیکن دوستو سلمان خان کے سامنے ایسا کیا ہوا کیوں روئے ہیں نیل بھٹ اب انکیتہ لکھنڈے کو لے کر چلیے پوری پوری جانکاری دیتے ہیں آپ کو اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ بگ بو سیونٹین سے جڑی ہوئی ہر لیٹر شور بڑی سے بڑی اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چانل کو ضرور سبسکرائب کریں جہاں دوستو سلام آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ہفتہ جو رہا ہے وہ دیوالی کا ہفتہ رہا ہے اس لیے اب جیسے ہی اس ہفتے ویکنڈ کا وار والے اپیسوڈ میں سلمان خان گھر میں آئے تو سلمان خان یہاں پر گھر میں اکیلے نہیں آئے یہاں پر سلمان خان کے ساتھ کیٹین اکیف بھی آئی تھی کیونکہ ان دونوں کی ایک اب لیٹس مووی آنے والی ہے جس کا نام ٹائگر تھری ہے لیکن اسی بیچ آپ کو بتا دیں کہ اب یہ ہفتہ ایک فیملی سپیشل اپیسوڈ کی طرح سیلیبریٹ بھی کیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ سلمان خان نے سب ہی کنٹیشن کے سامنے یہاں پر ان کے پیرنٹس کی یہاں پر ایک ویڈیو دکھائی لیکن جب باری آئی انکیتہ لوکھنڈے کی اور انکیتہ لوکھنڈے کو جیسے ہی سلمان خان نے یہ کہا کہ اب آپ کی باری آتی ہے آپ کے گھر والے اب آپ سے ملنا چاہتے ہیں آپ کے گھر والوں نے اب جو ویڈیو بھیجی ہے اسے میں دکھانا چاہتا ہوں تو آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر جیسے ہی سلمان خان نے انکیتہ لکھنڈے کی ماں کے ویڈیو دکھائی انکیتہ کو تو یہاں پر انکیتہ کی ماں نے جو کچھ کہا اسے یہاں سن کر فوٹ فوٹ کر رونے لگ پڑی انکیتہ لکھنڈے کیونکہ آپ کو بتا دیں کہ انکیتہ لکھنڈے کے جو ماں ہے وہ ہے لیکن ان کے پاپا نہیں ہے جی ہیں وہ اس دنیا میں نہیں ہے لیکن آپ کو تعالی کی جیسے ہی سبھی گھر والوں کو انکیتہ لکھنڈے کے پیتا کے بارے میں پتا چلا تو یہاں پر آپ کو تعالی کی سبھی کنٹریشن فوٹ فوٹ کر رونے لگ پڑے لیکن بات کریں یہاں پر ایشول شرما کے پتی یعنی نیل بھٹ کی تو نیل بھٹ تو اپنی آنکھوں سے جو آنسو بے رہے تھے انہیں روکی نہیں پائے کیونکہ انکیتہ لکھنڈے کے پیتا کو لے کر انہیں کافی زیادہ دکھ لگ رہا تھا اتنا نہیں آپ کو تعالی کی نیل بھٹی نہیں بلکہ ساتھ سا سبھی کنٹریشن یہاں پر انکیتہ لکھنڈے کے پیتا کو لے کر فوٹ فوٹ کر رونے لگ پڑے لیکن حد تو تب ہو گئی جب یہاں پر آپ کو تعالی کی انکیتہ کی جو ماں تا ہے انہوں نے یعنی انکیتہ کی جو ماں ہے انہوں نے یہ کہا کہ مجھے گرب ہے اپنی بیٹی پر اور مجھے لگتا ہے کہ جس طرح سے یہ گیم کھیل رہی اس حساب سے بگ بو سیونٹین کی ٹروفی یہی جیت کر آئے گی اتنا نہیں آپ کو تعالی کیا ہم پر انکیتہ نے اپنی ماں سے یہ بھی کہا کہ مجھے بہت زیادہ دکھ لگ رہا ہے کہ میں نے آپ کو ایسے سمائے میں اکیلا چھوڑا ہے مجھے پتا ہے کہ میں آپ کے بینا اور آپ میرے بینا ایک پل بھی نہیں رہ سکتی انکیتہ لکھنڈے نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ میری شادی ہو چکی ہے پھر بھی شادی ہونے کے بعد میں پل پل کی خبر اپنی ماں تک پہنچاتی ہوں اور یہ سب سن کر انکیتہ لکھنڈے کی ماں بھی کافی زیادہ ایموشن ہو گئی اور فوٹ فوٹ کر یہ سب ہی رونے نہ پڑے فلال اس خبر میں اتنا ہی والدوستو آپ اب اس خبر کو سن کر نیل بھٹ کے بارے میں اور ساتھ ساتھ انکیتہ لکھنڈے کے بارے میں کیا کچھ کرنا چاہیں گے آپ میرے کمیٹ ورکس نزول لکھیں اور ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیں کہ بیک پوز سیونٹی سے جنی ہوئی ہر لیٹش ہو رہا ہے بڑی سے بڑی اور نئی سے نئی اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں